2030 تک ممکنہ طور پر غائب ہونے والی جگہیں موسمیاتی تبدیلی کی ایک تلخ حقیق دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں اور ان میں سے کچھ اثرات بہت ہی خطرناک ہیں ان اثرات میں سے ایک ہے سمندر کی سطح میں اضافہ جو ساحلی علاقوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے اگر ہم جلد ہی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو بہت سی جگہیں 2030 تک غائب ہو سکتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ آئیے آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے علاقوں کے بارے میں معلومات فرام کریں گے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 2030 تک غائب ہو سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایمسٹرڈیم نیدر لینڈ ایمسٹرڈیم ایک خوبصورت شہر ہے جو نیدر لینڈ میں واقع ہے اس کا موجودہ رقبہ 219 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں 8,72,635 لوگ آباد ہیں یہ شہر سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے بہت زیادہ مداثر ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو ایمسٹرڈیم شہر کے کچھ حصے 2030 تک پانی میں ڈوب سکتے ہیں نیو آر لینڈ امریکہ نیو آر لینڈ ایک تاریخی شہر ہے جو امریکہ میں واقع ہے اس کا موجودہ رقبہ 388.4 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں 3,90,000 لوگ آباد ہیں یہ شہر بھی سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے متاثر ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو نیو آر لینڈ شہر کے بھی کچھ حصے 2030 تک پانی میں ڈوب سکتے ہیں ہوچی مند شہر ایک تاریخی شہر ہے جو ویتنام میں واقع ہے اور یہاں کا موجودہ رقبہ 201 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں 87,80,000 لوگ آباد ہیں یہ شہر بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے دوچار ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو ہوچی مند شہر کے کچھ حصے بھی پانی میں ڈوب سکتے ہیں وینس اٹلی وینس ایک تاریخی شہر ہے جو اٹلی میں واقع ہے اور یہاں کا موجودہ رقبہ 414 مربع کلومیٹر ہے اور موجودہ آبادی دو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اکتالیس لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے دوچار ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو وینس شہر کے کچھ اس سے بھی آنے والے سالوں میں پانی میں ڈوب سکتے ہیں بینکاک تھائی لینڈ بینکاک ایک تاریخی شہر ہے جو تھائی لینڈ میں واقع ہے اس شہر کا موجودہ رقبہ 1579 مربع کلومیٹر ہے اور موجودہ آبادی ایک کروڑ پانچ لاکھ پچاس آزار لوگوں پر مشتمل ہے اس شہر کا شمال دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں ہوتا ہے یہ شہر بھی سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے متاثر ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو بینکاک شہر کے بھی کچھ اس سے پانی میں ڈوب سکتے ہیں کولکتا بھارت کولکتا ایک تاریخی شہر ہے جو بھارت میں واقع ہے اس شہر کا موجودہ رقبہ 1489 مربع کلومیٹر ہے اور موجودہ آبادی ایک کروڑ 47 لاکھ 8775 لوگوں پر مشتمل ہے بھارت کا یہ شہر دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ شہر بھی سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے متاثر ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو کولکتا شہر کے کچھ حصے بھی آنے والے سالوں میں پانی میں ڈوب سکتے ہیں نگویا جاپان نگویا ایک تاریخی شہر ہے جو جاپان میں واقع ہے اس شہر کا موجودہ رقبہ 529 مربع کلومیٹر اور موجودہ آبادی 23,3774 لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر بھی سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے متاثر ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو نگویا شہر کے کچھ حصے پانی میں ڈوب سکتے ہیں مالدیوز مالدیوز ایک جزیرے کا ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے اس جزیرے کا موجودہ رقبہ 298 مربع کلومیٹرز ہے اور موجودہ آبادی 3,40,668 لوگوں پر مشتمل ہے یہ ملک سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو مالدیوز ملک آنے والے سالوں میں اس زمین سے بلکل غائب ہو سکتا ہے انڈونیشیا کے جزائر انڈونیشیا کے کئی جزیرے سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے متاثر ہو رہے ہیں یہ مسلم دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اس کے جزائر کا موجودہ رقبہ انیس لاکھ چار ہزار پانچ سو انتر مربع کلومیٹر اور موجودہ آبادی ستائیس کروڑ چھتیس لاکھ انتر ہزار چار سو سات لوگوں پر مشتمل ہیں اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو آنے والے چند سالوں میں یہ جزیرے بھی پانی میں ڈوب سکتے ہیں فیجی کے جزیرے انڈونیشیا کی طرح فیجی کے کئی جزیرے بھی سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے سے متاثر ہو رہے ہیں ان جزائر کا موجودہ رقبہ اٹھارہ ہزار تین سو تیتیس مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی موجودہ آبادی نو لاکھ بائیس ہزار پچیس لوگوں پر مشتمل ہیں اگر سمندر کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو یہ جزیرے بھی پانی میں ڈوبنے کے شدید خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں آئس لینڈ کے گلیشئرز آئس لینڈ کے گلیشئرز موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں ان گلیشئرز کا کل رقبہ ایک لاکھ تین ہزار مربع کلومیٹر اور یہاں تقریباً تین لاکھ چھہ سٹھ ازال دو سو چونتیس لوگ آباد ہیں اگر یہ گلیشئرز پھگلتے رہے تو آئس لینڈ کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب سکتے ہیں اور یہاں پہ آباد لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یہ ایک بہت ہی خدرناک سورتحال ہے ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یہ صرف چند مثالیں ہیں اور دنیا پھر میں بہت سی دیگر جگہیں بھی موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے متاثر ہو رہی ہیں اگر ہم جلد ہی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو یہ جگہیں مستقبل میں غائب ہو سکتی ہیں ناظرین آج کے لیے یہ اتنا ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ